بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آقیب انیورس کروں آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آقیب گولیٹ تو جناب آج کی تاریخ میں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے گولڈ لیٹ کے حوالے سے بات کریں گے گولڈ کے انیلیسز کے حوالے سے بات کریں گے اور بہت سی ایسی اہم نیوز ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے اس حوالے سے بات کریں گے تو جناب آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل مارکٹ اوپن ہوئی دو ہزار انتیس ڈالر فی اونس کے قریب مارکٹ اوپن ہوئی جس نے دو ہزار چوبیس کا لوگ لگانے کے بعد اس وقت مارکٹ جو ہے وہ دو ہزار تیتیس اشاریہ چھے کے قریب قریب انٹرنیشنل مارکٹ چل رہی ہے اور آج کی تاریخ میں اس کی سپورٹ رہے گی دو ہزار سولہ ڈالر فی اونس اس کی سپورٹ ہوگی جبکہ اس کی ریزسنس ہوگی دو ہزار تریالیس ڈالر فی آنس اس کی جو ہے نا ریزسنس ہوگی اور اس کا ٹرینڈ جو ہے نا آج کی تاریخ میں فلیٹ ہے اور فنڈمنٹل ڈیٹا کی بات کریں تو سب سے پہلا ڈیٹا ہے سات بچ کے پندرہ منٹ پہ بینک آف انگلینڈ کی گورنر کی سپیچ ہے اس کے علاوہ گیارہ بچ کے ایک منٹ پہ یو ایسے کے ٹین ایئر باؤنڈ آکشن ہے اور یہ جو ڈیٹاز ہیں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنڈ ڈیٹا نہیں ہے اور مارکیٹ کے اگر ٹرینڈ کی بات کروں تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ اور لوکل مارکیٹ دونوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ لوگ کی طرف ہے ڈاؤن کی طرف ہے ریٹ جو ہے وہ کل کی نسبت پرسوں کی نسبت کم ہوا ہے ریٹ تو اس وقت جو ہے آپ لوگ جو ہے نا اگر بائنگ کے اندر جانا چاہتے ہیں تو میری سیجیشن یہاں پر بائنگ کی نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ نے جو ہے نا اپنا ایک دفعہ ہائی لگانے کے بعد دوبارہ سے لو لگایا اور مارکیٹ کے جو آج کی بائنگ سپورٹ ہے نا وہ دو ہزار اٹھارہ ڈالر فی آنس کی جو ہے نا اس کی بائنگ سپورٹ ہے لیکن آپ نے اس کو دو ہزار تیرہ اس کا اپنے بائنگ سپورٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے دو ہزار تیرہ پہ دو ہزار چودہ دو ہزار بارہ یہ آپ نے بائنگ سپورٹ اس کے رکھنا ہے اور دوسرا اس کی جو ریزسٹنس ہے نا وہ ہے دو ہزار اٹھتیس دو ہزار اٹھتیس کو توڑنے کے بعد مارکیٹ اوپر جو ہے نا ریزسٹ کرتی ہے اگر سسٹین کرتی ہے مارکیٹ تو مارکیٹ کے مزید اوپر جانے کے چانسز ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے نا دو ہزار پچاس پہ جائے گی دو ہزار ساٹھ پہ جائے گی لیکن مارکیٹ جو ہے نا تھوڑا سا اوپر جائے گی تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے دوسری جو نیوز ہے آپ سے شیئر کرنی تھی جو آئی ایم ایف کی حوالے سے ہے آئی ایم ایف کی نیوز کافی دنوں سے گردش کر رہی ہے کہ گیارہ تاریخ جو ہے وہ بہت اہم تاریخ ہے اس میں جو ہے نا ہمیں کرزہ ملنا ہے تو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیف بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ کل ہوگا اور ایگزیکٹیف بورڈ سے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری کا امکان ہے تو یہ اگر ہماری جو نا قسط ہمیں مل جاتی ہے منظوری مل جاتی ہے تو ستر کروڑ ڈالر جو ہے ہمیں مل جائے گا اس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ کے اندر کمی آئے گی اور ہمارا جو نا لوکل سونا بھی نیچے آئے گا جو کہ کافی ٹائم سے اگر ہم کہیں کہ مافیا کرتا ہے یا جو بھی کوئی مسئلہ ہے کہ ریٹ نیچے نہیں آ رہا تھا تو ریٹ کا ہو سکتا ہے چار پانچ دنوں کے اندر ریٹ آپ کو نیچے آتا ہوا ضرور نظر آئے گا اور بات کریں گے انٹرنیشن مارکٹ کی تو کل اور جمعہ کو انفلیشن نمبر تھے ہیں اس کی وجہ سے مارکٹ کے اندر بہت زیادہ مارکٹ والٹائل رہ سکتی ہے تو اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ محتاط ہو کے ٹریٹ کرنی ہے تو یہ تو انیلیسیس تو چلے چلتے آج کے کرنسی ریٹ کی طرف آج کی تاریخ میں جو کرنسی ریٹ ہے یو ایس اے ٹو ایٹی ٹو یو کے پاؤنڈ تھری سکسٹی یورو تھری زیرو نائن اومان تھری سیونٹی سیون تھرٹی سیون اور باقی کرنسی ریٹ جو آپ کے سامنے ہیں تو چلے چلتے ہیں آج کے گولڈ کے ریٹ کے جانے اس سے پہلے میں بتاتا ہوں ہماری وٹسپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کم قیمت میں بزار سے کم قیمت میں آپ کو جولی کے زیورہ جونا بنا کر دوں گا ٹوئنٹی ٹو کیرٹ ٹوئنٹی ون کیرٹ تو چلے چلتے آج کی گولڈ کے ریٹ کی جانے آج کی تاریخ میں گولڈ کا ریٹ ہے دو لاکھ انہیزار پانسو روپے اور روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ سترہ ہزار پے بائیس کیرٹ فیتولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ اٹھانوے ہزار نو سو بیس روپے اور اکیس کیرٹ فیتولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ انہیزار ہزار ساٹھ روپے اٹھارہ کیرٹ فیتولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ ون سکسٹی فور چھ سو پچیس روپے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں اس وقت مارکٹ چلیے دو ہزار چونتیس ڈالر فی آنز اور انٹر بینک میں آج کی تاریخ میں دو سو اکیاسی اشاریہ چاریس پیسے جو کہ نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کر ریٹ ہے دو سو تریاسی روپے چاندی کا فیتولہ ریٹ ہے چھ بیس سو ستر روپے فیتولہ اور پشاور میں بکے تولے کر ریٹ ہے دو لاکھ ستائیس دار تین سو روپے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو جناب اگر آپ نے میری جو انسٹرگرام کی آئی ڈی ہے اس کو فالو نہیں کیا تو فالو کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کی سامنے انسٹرگرام کے آئی ڈی کو جو نا منشن کر دیا ہے تو جزاک اللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ